بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مہاجر بن گئے انہیں حجرت کی خوشبو نے اور بزرگ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے لوت علیہ السلام حجرت کے وقت ساتھ تھے اور اس عظیم ازمائش میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی پہاڑوں سے بڑا عظم رکھنے والے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام تحید کی مشلس روشن کیے عراق سے شام فلسطین مصر اور عرب کے ریگستانوں میں حق کا پیغام پھیلاتے رہے مصر میں انہوں نے ایک اور پرعظم ہاتون سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے شادی کی حق کا پرچار جاری رہا عظمائشیں آتی رہیں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے حجرت کے وقت کی گئی ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردوبار لڑکے کی نعمت سے نوازا لڑکے کا نام اسماعیل رکھا لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور کڑی عظمائش تیار تھی عظمائشوں پر صبر کا پہاڑ بنے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام ہر عظمائش کے لیے ہر وقت تیار تھے اللہ کے حکم اور حدایت کے مطابق اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے اور اکلوتے بیٹے اسماعیل کو جس نے ابھی دودھ پینا چھوڑا ہی تھا اور بچے کی حیرت انگے صبر اور اللہ پر توقل رکھنے والی ماں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو اس مقام پر لے جاکا چھوڑ دیا جہاں ان کو ہانا کعبہ کی بنیادوں کو تعمیر کرنا تھا سنسان وادی میں جہاں کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے سیدہ حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے دوڑی اور پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بات سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کئی بار پوچھی پر ابراہیم علیہ السلام صبر کا پہاڑ بنے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا تب سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تب سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ ولی کافی ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور بچے کی طرف تیزی سے پلٹ آئیں ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اور سے کچھ دیر اپنے بیٹے اور بیوی کو دیکھتے رہے پھر فلسطین جانے سے پہلے بیت اللہ کی جگہ کی طرف مو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے پھال دینا اور اس جگہ کو پر امن بنانا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس چمڑے کے تھیلے میں خجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑا تھا جب پانی ہتم ہو گیا تو بچہ پیاس سے تڑپنے لگا بچے کا تڑپنا ماں سے دیکھا نہ گیا وہ پریشان ہو اٹھی اور صفہ پر کھڑی ہو گئیں بچے کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیئے اللہ کو پکارا اور مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑ پڑی یہ عمل سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے صفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ مرتبہ کیا آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر انہوں نے ایک آواز سنی اور دوڑتی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمین سے پانی کا چشمہ اُبل رہا تھا سیدہ حاجرہ علیہ السلام جلدی جلدی لپ بر بر کر پانی مشکیزے میں برنے لگیں لیکن جب پانی تیزی سے آنے لگا تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے چاروں طرف مٹی ڈال کر کہا زمزم یعنی ٹھہر جا پانی ٹھہر گیا سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو پانی پلایا خود بھی پیا فرشتے نے کہا درو مت یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تمیر کریں گے اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ امن میں رکھے گا سیدہ حاجرہ علیہ السلام زمزم کے پانی پر کچھ مدد سے گزارہ کر رہی تھی کہ قبیلہ جرہم کے کچھ ہاندان کدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے کی طرف ٹھہر گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک مقام کے گرد اُڑ رہا ہے انہوں نے کہا جی پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے پھر وہ وہاں آئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ یہاں عباد ہو جائیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہاں مگر پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا بہت اچھا اور وہ لوگ وہاں پر عباد ہو گئے سیدہ حاجرہ علیہ السلام خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ ہاندان یہاں عباد ہوں جرہمیوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت ملن سار پایا وہ لوگ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں اور عورتوں کو عداب سیکھنے کے لئے بیجتے تھے سیدہ حاجرہ علیہ السلام حکمت بری باتیں کرتی تھی وہ بہت باوقار اور خوصلہ مند حتون تھی اسماعیل علیہ السلام جرہمیوں میں پلے بڑے اور انہیں سے عربی زبان سیکھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے سے ملنے اور ان کی حبر گیری کے لئے کبھی کبھی مکہ آتے رہتے تھے اور کچھ مدد تک مکہ ہی میں قیام کرتے اور جرہمیوں میں اسلام کی ولیغ کرتے اب تک ابراہیم علیہ السلام ہر ازمائش میں پورے اترے تھے لیکن اس بار مکہ میں قیام کے دوران شدید ازمائش ان کا انتظار کر رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک سو سال کی تھی اس بڑی ازمائش میں پورے اترنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا قربانی کے واقعہ کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام دیا ابراہیم علیہ السلام زیادہ عرصہ فلسطین ہی میں رہے اور انہوں نے ایک سو پچتر سال کی عمر میں وفات پائی بz teکنی ب تکنی ب dign ک beating بزررگ بزرگ بزرگ